بسم اللہ الرحمن الرحیم جس کے نتیجہ میں قومی مقاصد کے متعلق غور و فکر کرنے کی طرف توجہ مبزول ہوتی ہے اور باہمی تعاون کے مواقع بھی مجیسر آتے ہیں خطبہ جمعہ میں کیے گئے واز اور نصیحت کو سن کر انسان کا دل اللہ تعالیٰ کی طرف راغب ہوتا ہے اور اسے رضا الہی کے طرف چلنے کی توفیق بھی ملتی ہے جی ہاں ناظرین کرام آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے نماز جمعہ کی اہمیت جس کا انتخاب فراست احمد صاحب مشنری انچارج یو ایس اے کے ایک آرٹیکل جو کہ الحکم میں گیارہ نومبر دو ہزار بائیس کو شایع ہوا اس سے متاثر ہو کر کیا گیا ہے اور آج ہم اسی موضوع پر اپنے مہمانوں سے باتشید کریں گے ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں محترمہ غزالہ نورین صاحبہ اور ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں محترمہ سمیرہ مدسر صاحبہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کے پروگرام کا پہلا سوال میں محترمہ سمیرہ مدسر صاحبہ سے کروں گی کہ آپ ہمیں بتائیں کہ ویسے تو جو نماز ہے وہ اسلام کا ایک بنیادی رکن ہے اور ہم اس کو بجا لاتے ہیں لیکن جمعہ کی نماز جمعہ کی جو اہمیت ہے وہ کیوں کر زیادہ ہے جی جزاک اللہ سعیدہ صاحبہ دیکھیں ہفتہ کے سات دنوں میں ایک دن کا اسلامی نام جمعہ ہے یہ دن مسلمانوں کے لئے عید کا دن ہے اس روز کسی بھی گاؤں کسپے شہر اور ان کے مضافات میں رہنے والے مسلمان نہاد ہو کر ساف سترے کپڑے پہن کر اور خوشبو لگا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لئے ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں یعنی اس روز نہاد ہو کر ساف سترے ہو کر اور اچھے کپڑے پہن کر جس طرح ہم عید کی خوشی مناتے ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لئے ایک جگہ اکٹھے ہو کر خوشی منانی چاہیے تو بعض لوگ میں نے دیکھا ہے شاید اس وجہ سے جمعہ والے دن اپنی توفیق کے مطابق خاص طور پر کھانا بھی بڑے احتمام سے پکاتے ہیں تو اگر یہ احتمام اس سوچ کی وجہ سے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے کہ عید سمجھ کے مناو تو کھانے کے ساتھ ساتھ پھر ثواب بھی ملتا ہے پھر اس دن کی اہمیت حادث سے بھی ثابت ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن کی اہمیت کے بارے میں ہمیں بہت کھول کر بتایا ہے کہ کیوں یہ دن ہمارے لئے اہم ہے پہلی حدیث آپ کے سامنے رکھتی ہوں حضرت ابو البابہ رضی اللہ تعالیٰ بن منظر سے روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کا دن دنوں کا سردار ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سچے زیادہ عظیم ہے یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یوم الاجہ اور یوم الفطر سے بھی بڑھ کر ہے اس دن کی پانچ خصوصیات ہیں پہلی اللہ تعالیٰ نے اس دن آدم کو پیدا کیا دوسرے اللہ نے اس دن حضرت آدم کو زمین پر اتارا تیسری اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو وفاد دی چوتھی اس دن میں ایک گھڑی ایسی بھی آتی ہے کہ اس میں بندہ حرام چیز کے علاوہ جو بھی اللہ تعالیٰ سے مانگے تو وہ اسے عطا بھی کرتا ہے اور پانچویں یہ کہ اسی دن قیامت پر پا ہوگی پھر ایک موقع پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر وہ شخص جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس پر جمعہ کے دن جمعہ پڑھنا فرض کیا گیا ہے سوائے مریض کے مسافر کے عورت کے بچے کے اور غلام کے کیونکہ یہ سب مجبور ہیں اور ان کی بعض مجبوریاں ہوتی ہیں پھر ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ سب سے پہلے آنے والے کو پہلا لکھتے ہیں اور پہلے آنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی اونٹ کی قربانی کرے پھر بعد میں آنے والا اس کی طرح ہے جو گائے کی قربانی کرے پھر بھیڑ پھر مرگی اور پھر انڈے کی قربانی کی طرح ہے پس یہ الفاظ جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں بڑی اہمیت کے حامل ہیں یعنی جمعہ کی نماز ایک ایسا فرض ہے جس کی ادائیگی اس کا حق ادا کرتے ہوئے اس کے مقررہ وقت پر کی جائے حضرت مسیح موت علیہ السلام ایک جگہ جمعہ کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جمعہ کا دن تو وہ عید کا دن ہے اور یہ عید دوسری عیدوں سے افضل ہے اور کس طرح افضل ہے فرمایا کہ اس عید کے لئے سورہ الجمعہ ہے یعنی سورہ الجمعہ میں جمعہ کی خاص طور پر ادائیگی کی طرف توجہ دلائی گئی ہے اور پھر آپ علیہ السلام نے جمعہ کی اہمیت بیان فرماتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں اور ایک یہودی کا ایک مقالمہ بھی بیان فرمایا کہ جب کہ آج کے دن میں نے تمہارے لئے تمہارا دن کامل کر دیا جب یہ آیت اتری تو ایک یہودی نے کہا کہ اس آیت کے نزول کے دن عید کر لیتے یا اگر ہم پر یہ آیت اترتی تو ہم اس دن عید کرتے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ جمعہ عید ہی ہے کیونکہ یہ آیت جمعہ کے دن اتری ہے تو لہذا جمعہ کا چھوڑنا یا اس کو کوئی اہمیت نہ دینا بڑا ہی فکر کا مقام ہے جی ویسے تو مسلمان جو ہیں وہ جب عید آتی ہے تو عید کی مبارک بات ایک دوسرے کو دیتے ہیں تو نماز جمعہ کی مبارک بات دینا کیسا ہے پلیز آپ ہم اس بارے میں بھی کچھ بتائیں جی بلکل زیدہ صاحبہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے کیونکہ آج کر دیکھنے میں آ رہا ہے کہ سوشل میڈیا پر کسرت سے جمعہ مبارک کی پوسٹ کی جاتی ہیں دیکھیں جمعہ یقیناً عبادت کے لحاظ سے مبارک دن ہے لیکن جمعہ کی مبارک بات دینے کی کوئی دلیل قرآن و حدیث سے نہیں ملتی اور نہ ہی یہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے اور نہ صحابہ رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے اس لئے جمعہ کے دن کی مبارک بات دینا نہ تو سنت ہے اور نہ فرض بلکہ اسے ایسا سمجھنا بددت ہے تو جو کام بددات میں آجائے وہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے جزاک اللہ محترمہ سمیرہ مدسر صاحبہ آج کے پروگرام کا اگلا سوال میں محترمہ غزالہ نورین صاحبہ سے کروں گی کہ جب انسان کاروبار کرتا ہے تو کاروبار بھی ضروری ہو اور نماز جمعہ کی ادائیگی کا بھی وقت ہو تو انسان کو اس میں سے کیا چیز کا چناؤ کرنا چاہیے جی جزاک اللہ سعیدہ صاحبہ میں آپ کو سورج جمعہ کی آیت نمبر دس کا ترجمہ بیان کرتی ہوں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو جب جمعہ کے دن کے ایک حصہ میں نماز کے لئے بلایا جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف جلدی کرتے ہوئے بڑھا کرو اور تجارت چھوڑ دیا کرو یہ تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو لیکن اگر ہم غور کریں تو ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی اصل مقام اور اس کی قدر و قیمت کا ہمارے عمل وہ صحیح پہچان نہیں رکھتے ہماری دعائیں ہمارے اپنے ذاتی مقاصد کے لئے ہوتی ہیں ہم اگر اللہ کی رضا کے لئے کچھ کر رہے ہوں تو ہمارا دل پنج وقتہ نماز کے لئے اور جمعوں کے لئے مسجد میں ہی اٹکا رہے لیکن ایسا بالکل نہیں ہے ایک کاروباری شخص جو ہے وہ ہمیشہ صرف اپنا فائدہ دیکھتا ہے کہ میرا فائدہ کس بات میں ہے اگر نماز کا وقت ہے اور ایک طرف اس کا کلائنٹ ہے تو وہ اپنے کلائنٹ کو اہمیت دے گا نماز کو نہیں وہ یہ سوچے گا کہ اللہ تعالیٰ سے تو میں بعد میں معافی مانگ لوں گا اللہ تعالیٰ تو معاف کر دے گا لیکن میرا کہیں یہ گاہک میرے ہاتھ سے نہ نکل جائے یا میرا جو آفیسر ہے وہ مجھ سے نراز نہ ہو جائے اور میں نے اس سے جو فائدہ حاصل کرنا ہے میرا وہ فائدہ کہیں ختم نہ ہو جائے یہ باتیں جب آ جاتی ہیں تو یہ باتیں ہماری ایسی ہیں کہ ہم کاروبار کو زیادہ اہمیت دے دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ ہماری بلکل ہٹ جاتی ہے ہم نمازوں پہ جمعہ پہ کسی چیز پہ توجہ نہیں دیتے دیکھیں سعیدہ صاحبہ اگر یہ خیال آتا ہے تو ہماری ترجیہات بلکل مختلف ہیں اس طرح کی بہت ساری خواہشات ہیں جو اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر پھر سانوی حیثیت رکھتی ہیں اور دوسری خواہشات ہماری اول ترجیہ بن جاتی ہیں اس وقت ہم بھول جاتے ہیں کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کو بلا دیں اور اس کے حکموں کو دنیاوی خواہشات کے پیچھے کر دیں تو اس کے بارے میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایسے لاپرواہوں سے بھی لاپرواہی بڑھتے گا اور باوجود جنت کا اہل ہونے کے اس کی لاپرواہی کی وجہ سے ایسا انسان جنت سے محروم ہو جائے گا اسی طرح ایک اور جگہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غصے کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں میں نے سوچا ہے کہ کسی اور کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے جبکہ میں جا کر ان لوگوں کے گھروں کو جلا دوں جو جمعہ کی نماز سے دور رہے ہیں برحال پاس ایک مومن کا کام ہے کہ یہ بات ہمیشہ پیشے نظر رکھے کہ میرے کاروبار بھی اور میرے کام بھی اللہ کی وجہ سے ہیں جزاک اللہ محترمہ غزالہ نورین صاحبہ اگلا سوال میں محترمہ سمیرہ مدسر صاحبہ سے کروں گی کہ آپ ہمیں بتائیں کہ خطبہ جمعہ کی اہمیت کیا ہے اور جمعہ کے دن دروشیف بھیجنے کی کیا برکات ہیں جی سعیدہ صاحبہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعدد ارشادات سے علم ہوتا ہے کہ خطبہ جمعہ نماز جمعہ کا ہی حصہ ہے اور اسے بہت غور اور توجہ سے سننا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام ممبر پر آ جاتا ہے تو وہ اپنے ریجسٹر بند کر لیتے ہیں یعنی فرشتے اپنے ریجسٹر بند کر لیتے ہیں اور ذکر کو سننا شروع کر دیتے ہیں گویا فرشتوں کا خطبہ سننے میں مشہول ہونا اس بات کی علامت ہے کہ خطبہ جمعہ کو بہت غور اور تدبر سے سنا جائے پھر دیکھیں ہم مادر زبان ہونے کی وجہ سے خطبہ جمعہ کا اردو حصہ دلچسپی سے سن لیتے ہیں اور خطبہ ثانیہ جو کہ عربی کے مسنون الفاظ میں پڑا جاتا ہے اس عربی حصے پر غور نہیں کرتے اور اس کو روٹین میں ہی سنتے ہیں حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں یہی اصل خطبہ تھا اس کی اہمیت کے بارے میں حضرت خلیفہ المسیح الرابع رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ خطبہ ثانیہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانہ میں جاری ہوا تھا مگر بہت ہی گہرا تعلق ہے ان آیات کا اور معاشرے کو اس سے بہتر نصیحت اس سے بہتر الفاظ میں ممکن نہیں ہے اس میں جو قرآن کریم کی آیات کا انتخاب کیا گیا ہے میں سمجھتا ہوں یہ رواج ایک سنت حسنہ ہے اور بہت ہی پیارا انتخاب ہے پھر بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جب امام خطبہ دے رہا ہو تو بات کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے بعض لوگ اپنے بچوں کو خطبے کے دوران مو سے بول کر روک ٹوک کر رہے ہوتے ہیں خاص طور پر عورتوں میں تو ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ اول تو بالکل چھوٹے بچوں کو جن کو سنبھالنا مشکل ہو مسجد میں نہ لائیں دوسرے بچوں کو سمجھا کر لانا چاہیے کہ مسجد کے آداب ہوتے ہیں بولنا نہیں شور نہیں کرنا وغیرہ اور مستقل اگر بچے کے ذہن میں یہ بات ڈالتے رہیں تو آہستہ آہستہ بچے کو سمجھ آ جاتی ہے اگر نہ سمجھائیں تو اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ بعض دفعہ آردس سال کی عمر کے بچے بھی آپس میں خطبے کے دوران بول رہے ہوتے ہیں باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو چھیڑ رہے ہوتے ہیں تو اس طرف بچوں کو مستقل توجہ دلاتے رہنا چاہیے اور اگر کبھی ساتھ بیٹھے ہوئے بچے کو یا کسی دوسری شخص کو خاموش کروانا بھی پڑے تو اشارے سے سمجھانا چاہیے موں سے کبھی نہیں بولنا چاہیے ایک روایت میں آتا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کئی جمعہ کے روز امام کے خطبہ کے دوران بولے اس کی مثال اس گدے کسی ہے جو کتابیں اٹھائے ہوئے ہو اور جو اس سے یہ کہے کہ خاموش رہے تو اس کا بھی جمعہ نہیں یعنی بولنے والے کو بول کر خاموش کروانا بھی منع ہے پھر سیدہ صاحبہ آپ نے جمعہ کے دن درود بھیجنے کی براکات کے بارے میں پوچھا تو اس زمن میں آزرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر کسرت سے درود بھیجو اس لیے ہر جمعہ کو یہ احتمام خاص طور پر کرنا چاہیے کیونکہ دعاوں کی قبولیت کا آزرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے سے بڑا تعلق ہے قرآن کریم میں بھی اللہ تعالی نے سورہ الہزاب کی آیت ستاون میں فرمایا ہے کہ یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر رحمت بھیجتے ہیں اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو تم بھی اس پر درود اور خوب خوب سلام بھیجو پس جیسا کہ آزرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں ایک گھڑی ایسی آتی ہے جو قبولیت دعا کی گھڑی ہے یعنی اللہ تعالی سے حرام کے علاوہ جو بھی مانگے انسان اللہ تعالی اگر اس انسان کو وہ گھڑی میسر کر دے تو وہ دعا قبول کر لیتا ہے اب یہ گھڑی یہ وقت اور یہ لمحہ کسی خاص جمعے کے لیے نہیں ہے بلکہ ہر جمعے کے لیے ہے تو دعا کی جو گھڑی ہے اس میں جو دعا خدا تعالی نے سکھائی ہے یعنی درود بھیجنے کی وہ اگر ہم کریں گے تو ہماری جو باقی وقتوں میں کی گئی دعائیں ہیں اس درود کی وجہ سے قبولیت کا درجہ پائیں گی پس جمعہ کے دن ہمیں درود شریف پڑھنے کا بھی خاص طور پر احتمام کرنا چاہیے جزاک اللہ محترمہ سمیرم گسر صاحبہ میں ناظرین کو بتاتی چلوں کہ درود شریف کی برقات پر ہم ایک مفصل پروگرام پہلے بھی کر چکے ہیں تو آپ سے درخواست ہے کہ اسے بھی بھرکور فائدہ اٹھائیں آج کے پروگرام کا آخری سوال میں محترمہ غزالہ نورین صاحبہ سے کروں گی کہ آپ ہمیں بتائیں کہ ویسے تو اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات کی بجاوری جو ہے وہ بہت ضروری ہے لیکن جو جمعہ کی نماز کی ادائیگی کا حکم ہے اس پر ہم کیسے مدعومت اختیار کر سکتے ہیں جی دیکھیں سعیدہ صاحبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیئے گئے تمام احکامات بہت ضروری ہیں اللہ تعالیٰ کے حکموں سے بڑھ کر اور حکموں پر عمل سے بڑھ کر بھلا کون سی نیکی ہو سکتی ہے پھر جب ایک مومن اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور اس کے حصول کے لیے اس کے حکموں پر عمل کرے جن میں سے ایک حکم جمعہ کے لیے آنا بھی ہے نمازوں اور عبادتوں کی طرف توجہ بھی ہے تو ایک بہت بڑی نیکی ہے اور پھر اگر کس قدر ثواب اللہ تعالیٰ ایک مومن کو دے رہا ہوگا اس مومن کو جو نیکیاں اور عبادتیں اور جمعوں میں شمولیہ صرف اور صرف اس لیے کر رہا ہوگا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنی ہے کوئی دنیاوی خواہش ترجی نہیں ہوگی اور بلا وجہ جمعہ چھوڑنے کے بارے میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انذاری ارشاد ہے کہ جس کسی نے بلا وجہ جمعہ چھوڑا وہ عمال نامے میں منافق لکھا جائے گا برحال ہر مسلمان کو اس دن کی خاص حفاظت اور اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور بہت دعا کرنی چاہیے اور اس کا حق اس طرح ادا ہو سکتا ہے کہ جب بھی جمعہ کی نماز کے لیے بلایا جائے تو مومنوں کو اپنے تمام کام کاروبار ہر چیز بند کر کے جمعہ کی طرف چل پڑنا چاہیے اگر کوئی بہانہ جو یہ کہے کہ ان ملکوں میں ہمیں ازان کی آواز تو سنائی نہیں دیتی تو یہ بہت عام سی بات ہے ازان کے علاوہ اب تو بہت سے ایسے طریقے ہیں کہ ہم پنج وقتہ نماز کے لیے جا سکتے ہیں ہمارے پاس موبائل ہیں ہم موبائل میں بہت سے آوازیں ریکارڈ کر سکتے ہیں تو ہم اس میں ازان کی آواز کیوں نہیں ریکارڈ کر سکتے ہیں اس میں الارم لگا سکتے ہیں پانچ وقت کی نماز کا جمعہ کے لیے ہم اس میں الارم سیٹ کر سکتے ہیں پس یہ بھی زمانت ہے کہ خدا تعالیٰ کے فضل سے ہی کام میں برکت پڑتی ہے اگر اس کی خاطر جمعہ کے تھوڑے سے وقت کے لیے قربانی کرو گے تو کاروبار میں برکت ڈلے گی اور اس کے فضلوں کو حاصل کرنے والے بنو گے اور جب خدا تعالیٰ کی خاطر کچھ دیر کے لیے اپنے کام کا حرج کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے جو دنیاوی اور مادی نقصانات ہیں ان کو پورا کرے گا اور ان کاروباروں میں برکت ڈال کر اپنے فضلوں سے بھی نمازے گا جو رمضان کا آخری جمعہ ہوتا ہے جسے ہم جمعہ تلویدہ بھی کہتے ہیں اس کی کیا اہمیت ہے جی دیکھیں ہم ایک عظیم الشان دین کے ماننے والے ہیں جس کو نازل فرما کر اللہ تعالیٰ نے اپنا دین کامل اور مکمل کیا اور ایک یہودی کو بھی اس آیت کی عظمت کا اقرار کرنا پڑا پس ہمیں آج اگر تھوڑی تعداد بھی دوسروں کی نقل میں صرف جمعہ تلویدہ کو اس لیے اہمیت دے رہی ہے کہ آج گناہ بکشوا لیں گے اب اگلے سال دیکھا جائے گا تو یہ بالکل غلط ہے سب لوگ انتہائی غلطی پر ہیں ہاں اگر اس لیے آج کا جمعہ پڑھیں کہ اس سے ہم فیضیاب ہوں گے ہمیں اللہ تعالیٰ کا فیض ملے گا ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے سائے میں آ جائیں گے اور اس کی برکات ہمیں ملیں گی اب جمعہ کی حاضری میں بقائدگی اختیار کرنی ہے تو یہ بہترین اور بابرکترین دن ہے جزاک اللہ محترمہ غزالہ نورین صاحبہ موزیز ناظرین اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور ہماری اولادوں کو بھی ہمیشہ توفیق دیتا رہے کہ ہم جمعہ کا خاص احتمام کرنے والے بنے رہیں آمین نئے کس کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو